بیپ اربی گوش گریبی ایک گزاری شبی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے لائک بھی ساتھ میں کامنٹس بھی کیجئے اور شیئر بھی چلیے ریس پیشل کرتے ہوں اور اس کی طریقے سے ہمیں اسے بنانی ہے آپ کو آخر تک دیکھنا ہوگا چلیے ریس پیشل کرنا کیا ہے ہمیں بیپ گوشت میں ایک چمچ ادرک لہسن کا پیس لے لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم نے لال میچ پوڑر لے لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے دھنیا پوڑر لے لیا ہے ہز بے ذائقہ آپ گرم مسالہ لے لیجئے کیونکہ ہم اوپر سے بھی ایٹ کریں گے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ان مسالوں کو آپ اچھے طریقے سے میکس کر لیجئے یا آپ تھوڑے دیر کے لیے آپ اس طریقے جب تک آپ پیاس وغیرہ کٹنگ کر لیجئے اور آپ گوشت کو رکھ دیجئے ایک دو سیکنڈ کے لیے تب تک آپ پیاس کٹیں بس جب تک یہ دیکھیں ہمارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور جب تک ہم پیاس کٹیں تو چلیے دیکھتے ہیں اب ہم بھی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آئل ہم نے ایک کپ لے لیا ہے اور یہ گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور ہم اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ہم نے تمام مسالے لگا کر رکھے تھے اور ہم نے ایک عدد آپ کو ٹیمارٹر دکھایا تھا وہ بھی اس گوشت میں مکس کر لیا ہے اور یہ جو مسالے لگا گوشت ہے اب ہم آئل گرم ہوتے ہی یہ اٹ کر دیں گے اس میں پیاز ابھی نہیں پیاز ارما بھی آپ کو دکھاتے ہیں پھر ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں اس کو بھون لینا ہے یہ دیکھیں بلکل لائٹ سی آنچ آپ کر دیجئے اور اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ڈھک دیجئے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پیاز ہمیں کب اٹ چلیے اب ہم چیک کرتے ہیں گوشت یہ دیکھیں اب ہمارے گوشت میں مزیدار سے کچھ بو آ رہی ہے ہم نے پانچ منٹ بعد چیک کر رہے ہیں اور اب ہم نے یہ پیاز اٹ کر دینی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ڈیفرینٹ طریقے سے ہم آپ کو اربی گوشت بتا رہے ہیں بہت ہی زبردست طریقہ ہے ہمارا یہ آپ اسی طریقے سے ریسپی بنائی گا اربی گوشت گریہ بھی بہت ہی مزیدار بنائی گا ہم نمک لے لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں پانی نہیں لینا آپ دو تین سیکنڈ کے لیے پانچ منٹ کے لیے پھر اس کو ڈھک دیں اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب چیک کرتے ہیں ہم اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم ہمیں اسے چلا کے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا گوشت بہت ہی جلدی گل جائے گا بہت ہی اچھا گوشت تھی تو ہم اس میں چھوٹا سا جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں دو سے ڈیر سے دو گلاس پانی آتے ہیں بس یہ دیکھیں اب ہمیں اس وقت انتظاریں تب ہمارا گوشت کل جائے گا تمام چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دیں طریقے کا ہمارا بلکل یہ ہونی چاہیے آپ اسی طریقے سے ریسپی کو بنایئے گا بہت ہی مزیدار اربی گوشت کی گریبی بنے گی آپ کی چلیے آگے دکھاتے ہیں ہم آپ کو کیا ہوتا ہے اب ہم نے اس برطن میں پانی لے لیا ہے ساف بلکل اور اس میں ہم نے حضب زائے کا نمک لے لیں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے نمک لے لیا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اربی ہمیں اربی چھیل لینے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اربی چھیل لیجئے اور یہ کٹنگ کر رہے ہیں ہم اربی کی اور ہم آپ کو تمام جتنی بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو نمک کے پانی میں اٹ کر دیں ایسے تمام اربی چھل کے ہمیں نمک کے پانی میں لے لیجئے اس سے ہوگا کہ ہماری اربی جیسے ہم بلکل اس میں پانی میں چھوڑ دیں گے ایسے ہی رہیں گی بلکل ساف ستری یہ دیکھیں دیکھیں ہماری تمام اربی مکمل ہو چکی ہیں دیکھیں بلکل ہم نے ساف ستری دھوکے نمک کے پانی میں کر لی ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں ہمارا گوش کہاں تک گل چکا ہے اور آگے دیکھاتے ہیں آپ کو اب ہم گوش چیک کرتے ہیں ہماری گوش کا کافی پانی خوش کھونے لگا ہے اور گوش بھی گل گیا ہے بس اب ہم اس وقت انتظار ہیں تب ہم اس میں اربی ایٹ کریں گے اور گوش ابھی مراو پہ نہیں ہے ابھی کافی پانی ہے ہمارا گوش گل چکا ہے چلیئے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا کرنا ہے دیکھیں اب ہم اپنا گوش چیک کرنا ہوگا دیکھتے ہیں اب ہمارا گوش بھنائی کی طرف ہے یہ دیکھیں اور اب ہمیں کرنا کیا ہے یہ تین ادد ہرجی میرچ لے لی ہیں اور اربی کے ہم نے یہ دیکھیں دو دو پیس کی ہیں بڑی بڑی اربی زیادہ پیاری لگتی ہیں گوش پر خوبصورت نظر آتی ہیں یہ دیکھیں یہ اربی ایٹ کر دی ہیں ہم نے اب بلکل دیمیاچ آپ کر دیجئے اور اسے ڈھک دیجئے اور اب ہمیں اس کے بھننے کا اور انتظار ہے یہ دیکھیں اب ہمارا سالن بھننے لگا ہے یہ دیکھیں اور اربی بھی کافی گلاؤں میں ہماری آگئی ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ ہماری آدھا کلو گوش میں اربی آدھا کلو ہی تھی اگر آپ کو اربی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو آپ اربی زیادہ بھی لے سکتی ہیں اور کم بھی یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری اربی بھی گل چکی ہیں بس ہمیں گھناو چاہیئے اس کو صرف پانچ سے دس منٹ ہم اسے بھونیں گے اس کے بعد اس میں ہم گریے بھی لگا دیں گے ابھی ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھئے اب ہمارا سالنگا بھناؤ ہو چکا ہے اتنی زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے ہمارے اربی گوش میں بہت ہی زبردست ہمارا بھناؤ کافی اچھا ہو چکا ہے اور ہمارا روغن دیکھیں نظر آ رہا ہے تو اب ہم اس میں گریے بھی لگا دیں گے یہ دیکھئے آپ جتنی گریے بھی چاہیں لگا سکتے ہیں بلکل لائٹ سی گریے بھی ہماری اربی میں صرف ہلکا سا ایک ہمیں اوبار لگا لینا اس کے بعد ہمیں سالن ہمارا مکمل ہو جائے گا چلیے اب اس کی بلکل لائٹ سی آنچ کر دیجئے آپ پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں سالن چیک کرتے ہیں ہماری اربی گوشت کی گریے بھی بلکل ready ہو چکی ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے بلکل مکمل ہے ہمارا سالن اب ہمیں ہر ادھن کی آئٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم آپ کو ساک کرتے ہیں دکھاتے ہیں مکمل ہے چولے کا سوئٹ آپ کر دیجئے اربی گوشت کی گریے بھی بلکل ready ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم نے لیمون ابھی نہیں آئٹ کرنا ہے لیمون ہمیں ایک اب لینا ہے یا آپ کو بلکل جب آپ کھانے لگیں اس وقت لیمو کا ذائقہ کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو نہیں اور یہ اس میں ہم نے آپ کو بتاتے چلیں نمکدانی میں ہمارا گرم مسالہ پاورڈر ہے آپ یہ بھی جب ہی اٹھ کیجئے جب کھائی آپ اور اب ہمیں آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آج مجھے اپنا فیڈ بیک نینا نہیں بولیے گا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دیکھئے ہم نے آج عربی گوش کی ریسپی مکمل کر لی ہے اور ہمیں آپ کو گارنش کر کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں لیمو ہمیں تب ہی اٹھ کرنا ہوگا ہمارا لیمو جب ہم کھائیں گے کیونکہ کسی کو ہماری فیملی میں لیمو کا تیرس اچھا لگتا ہے کسی کو نہیں تو تمام سالن میں ہمیں اس کو اٹھ نہیں کرنا ہے صرف آپ جب کھائیں جب ہی اٹھ کریے گا اور گرم مسالہ پاورڈر رہ گیا وہ بھی ہمیں تب ہی اٹھ کرنا ہے جب ہم کھائیں گے لگ سے ہم نے اس کا پاورڈر رکھ لینا ہے آج کی یہ ریسپی عربی گوش کی ریوی کیسی لگی آپ کو آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دینا نہیں بولیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ